اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب اور آج ہے تھرزڈے دنراکھ اور آج میں مارننگوں میں اٹھی تھی اس کے باد یہ بچوں کو چھوڑا اور ماشاءاللہ سناشتہ کیا اس کے باد آج گھر کی کلیننگ کرنی ہے کیونکہ کل جنمہ ہے تو جمعے کو میں کلیننگ نہیں کروں گی اور دوسرے کام کو مکو تو میں ٹالوں گی مشاءاللہ دستنگ برسنگ آج کل میں تباہ دیلی کرنے لگی ہوں تو آج سفائی کرلو گی جبکہ وینجرے کو فرائلڈے کو کرتی ہوں تو کل بھی میں نے نہیں کی آج میں سپائی کر لوں گی تاکہ پس پھر کل کے ٹائم بجائے گا پورا دن آج میرا انشاءاللہ ایسی جانا ہے اور مجھے کیبنٹ جو ہے وہ بھی ساف کرنا ہے گروسری کی جو چیزیں جب آتی ہیں انڈ مہینے کا چل رہا ہے تو وہ سارا کچھ بھی ساف کرنا ہے اور اس کے بعد پھر آج میں بناوں گی مکھانے کا سناک تھوڑا سا اور ساتھ ساتھ پاسٹا بھی بنانے گا جب بھی پاسٹا تو آپ میرے ساتھ ویڈیوز انجوائے کریں گے انشاءاللہ لکھے گا وہ سیر کچھا ویڈیوز دیکھ رہے ہیں اور اس کو پسند کر رہے ہیں باقی سبکرائب کر رہے ہیں چینل بہت سارے ویڈیوز ریچ ہیں بہت سارے ویڈیوز دیکھ رہے ہیں لیکن چینل سبکرائب نہیں کرتے ہیں اس کے علاوہ بہت ساری اور ملےدار ریسپیں بھی جانے والی ہیں جو کہ میں دو ترہیی کونٹینٹ سے آج ملا ہوں جیسے ایک تو ولوگ کو کر رہے ہوں اس میں بھی ویڈیوز بھی ہوتی ہیں ساتھ میں صرف ایک کوکنگ ویڈیوز بھی ہوتی ہیں تو اس کو بھی آپ لوگ بہت پسند کر رہا ہوں اس کا بہت بہت شکریہ جو کوکنگ ویڈیوز ہوتی ہیں وہ تھوڑی سی محنت طلب ہوتی ہیں اور اس پر فوکس ہوتی ہے کہ بہت ہی اس کو کیمرا اور سپلائیٹنگ ہوتا ہے بہت زیادہ میں ایکسپین نہیں پڑتی ہے تو وہ میں اس لیے کم بناتا ہوں بلوگ تھوڑا ایزی ہوتا ہے کہ جہاں بھی کیمرا رکھا اور بھی بنا دیا باقی ہے کہ چلیں ابھی جو ہے میں سفائی کروں گی بہت اس میں تائم جانے والا ہے کیونکہ کیابنٹس سے لے کر باسکٹس جس میں گروسری رکھتے ہیں سٹاک رکھتے ہیں ماشاء اللہ وہ اور بہت کچھ ساف کرنا ہے سفائی کرنی ہے گھر کی سفائی کرنی ہے کلیننگ کرنی ہے ساری اور اس کے بعد پھر میں بناوں گی کھانا یعنی کہ سنیک بناوں گی آج کھانا تو لنچ میں جو ہے وہ کھٹری بنانی ہے مجھے انشاءاللہ سو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اور ریڈیوز دیکھتے رہیے گا آہ اگر اچھی لگتی ہیں تو مجھے کومنٹ میں ضرور بتائے کریں مجھے کومنٹ نہیں ملتے آپ کے انتظار کرتے رہتی ہوں کہ کب آپ کے کومنٹ مجھے ملیں گے آپ کی رائے کا اظہار کب مجھے ملے گا اور باقی ہے کہ اپنا کام ویسے ہی میں نے جاری ساری رکھا ہے انشاءاللہ اس کو مزید بہتر کرنے کی کوشش کرتے رہوں گی آپ کے لئے اور اگر آپ نے میرے انسٹرگرام نہیں فالو کیا وہ تو وہ بھی کرنے باقی یہ ہے کہ فیس بک پہ اگر آپ ہیں اور اگر نہیں ہیں تو وہاں پہ آجائیں اور یوٹیوب کو سبکرائب ضرور کر دیلے گا چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب اور یہاں پہ جی میں گون رہی ہوں آٹا میں نے کہا کہ رکھ دیتی ہوں گون کے ٹائم جو ہے نا وہ سیف ہو جاتا اس طرح تھوڑا سر تھا پہلے کا لیکن یہ آٹا گون کے جو رکھ جنے سے نا کافی چیزوں کو مینج کرنے ہی ہو جاتے اچھا اس کے بعد آج جو ہے وہ میں نے پینٹری کی تھی یعنی کہ اوپر سے سارا کیابٹس وغیرے صاف کیے تھے اور یہاں پہ پاسٹا بوائل کر رہی ہوں اور ساتھ ساتھ مکھانے بہت دن سے رکھے ہوئے تھے مکھانے کے سناک بنانا تھا پہلے میں نے سوچا اس کو میں پیس فیس لوں اور پیسنے کے بعد جو ہے بادام اور چاروں مغز مکھانے ڈال کے اور اس کو دودھ ملال کے پی لیا کروں میں نے کہا پتہ نہیں کوئی پیے گا نہیں پیے گا پھر میں تو ویسے بھی تلبینہ وغیرہ لے رہی ہوتی ہوں تو اس لئے پھر میں نے مکھن ڈال کے اور مکھانا اور چاروں مغز کو توس کر لیا اور بہت ہی کرسپی مزیدار یہ بن گیا حفظہ نے بھی کہا کہ مجھے یہ کھانا ہے اس طرح سے میں نے کہا چلو یہ آپشن ہو گیا جو بٹر کی جو سمیل ہے اس میں بہت اچھی ہے اور بہت ہی مزیدار بن گیا یہ اس طرح سے توس اب میں اور لے کر رہا ہوں گی ابھی ایک پیکٹ لائی تو کب سے رکھا ہوا تھا میں نے کہا بس پینٹری کی نا میں نے جو اوپر سے ساف کیا سارا کیابنٹس اور وہ سارا کچھ تو پھر میں نے کہا کہ اب اس کو بھی میں کلین کر لوں اور وائنڈ اپ کر دوں تو جی پھر یہ ہو گیا سارا ختم کام ریفل کرنی تھی جو بوٹلز وہ کی سارے جو پیکس تھے وہ ماشاءاللہ وہ سارے ختم کیے پہلے کی بہت سارے ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں نہیں پڑا چلتا کیابنٹ میں ہوتی ہیں باسکٹس میں ہوتی ہیں سٹورج میں تو وہ سارا کچھ کلیئر کرنا تھا تھوڑی سی سبزی بھی لے لی تھی اور اس میں کیا تھا جی آلو اور مین جو سبزی ہوتی ہے ساری میں نے کہا سبزی کا پاستہ بنا دیتی ہوں چکن ختم ہو گئی تھی چکن تھی نہیں میرے پاس تو میں نے پھر ہری پیاس کٹ کر لی گاجر اور ساتھ میں شملہ میچ کٹ کی اور پاستہ جو بوائل کیا ہے وہ میں اس کے ساتھ میں ویجیٹیبل پاستہ بنانے کا سوچ رہی تھی میں نے کہا اس کو میں کیسے بناوں کہ بچوں کو پسند آئے تو پھر میں نے کہا اس کو ویجیٹیبل یا پاستہ بنا رہی ہوں تو پھر دیسی پاستہ کر دیتی ہوں تو اس لیے پھر میں نے یہ کیا کہ اس میں جو ہے نا ادرک لحسان کا پیج ڈالا اور حلدی دھنیا اور لال مرش کا پاورڈ ڈال دیا اور کوٹی مرش ڈال دیا تو بچوں کو پسند آتا ہے سپائیسی نا تھوڑا ہفزہ کو تھوڑا نہیں آتا لیکن آخری بارے اس کو بہت پسند آتا ہے اب اس کو دیسی سا پاستہ کر دیا تو ان لوگوں نے ماشاءاللہ بہت شوق سے کھا لیا اور اس میں پھر چکن پاوڈر جو ہے وہ فلیور کے لیے ایٹ کر دیا کیونکہ چکن نہیں تھا میرے پاس پھر یہ جو پاستہ بوائل کیا ہوئے وہ اس میں ایٹ کر کے اور سالٹ ایٹ کر لیا اور پھر جی یہ پاستہ ریڈی ہے اوپر سے جو ویجیٹیبلز کٹی ہے وہ ایٹ کی ہے کیونکہ گاجر کو بھی میں نے پیل سے ہی کٹ کی ہے چاپ کے بہت باریک کھنی سا اور ہری پیاز اور شملہ مرچی ساری جو ہے وہ سوپ ویجیٹیبلز ہیں تو ضروری نہیں ہے نا کہ بہت زیادہ اس کو کک کیا جائے تو بس یہ کہ جب مسالہ بھون گیا اور اس کے بعد پاستہ کے ساتھ اس کو مکس کر دیا تو پھر ویجیٹیبلز اوپر سے ڈال کے میں نے چھولہ بن کر دیا میں نے ساری پلاسٹک پھر کلین کی تھی آج ساف کی تھی تو یہ ڈال کے بلکل پلاسٹک ہے اور یہ اچھی خاصی مہنگی آتی ہے اگر اس کو ہم ایسی پھیک دیں تو پھر موٹی والی اچھی والی ہے نا تو پھر اس کو میں نے ساف کیا تھا ساری پلاسٹک ساف کر دی تھی اور یہ لگا کے نا اس کو سیٹ کر دیا کیونکہ پلاسٹک کے بغیر جو ہے نا وہ پھر گندہ بہت جلی ہو جاتا ہے کھانا پینا جو ہے گر جاتا ہے تو پھر یہ جو میٹ جو ہے نا وہ سارے گندے ہو جاتا ہے پھر میرے پارسل آگیا تھا میں نے پینڈ مانگائی تھی اور یہ میں بہت زیادہ اس سے دسپوائنٹڈ ہو گئی کیونکہ اس کا فیبریک ہے وہ بلکل ہی لون ہے کورٹن بھی نہیں ہے کورٹن لکھا ہوا تھا لیکن وہ کورٹن نہیں تھا اب یہ ٹراؤزر ہے بسکلی پینڈ تو نہیں ہے تو میں نے تو اس کو وائٹ شیٹ پہ پہننے کے لئے منگایا تھا اب میں کوئی کورٹی جو ہے وائٹ خرید لوں گی اس پہ پہن لوں گی یا بلک کورٹی اب میں نے بنوائی ہے اس پہ شلوار ہے میرے پار تو دیکھیں کیا ہوتا ہے اس کو ابھی تو فیلحال میں اس کو ہینڈ کر دوں گی یہاں پہ جو ہے پاسٹا ریڈی ہو گیا میں نے کہا لگا دیتی ہوں بچے اب کیونکہ چار نہیں ملکہ سار ہو گئی تھی نا اٹھیں گے سو کے تو حفظہ سے میں نے کہا کہ یہ جو مکھان ہے نا سناکس اس کو بھی رکھ دو تم جار میں اور پاسٹا بھی بن گیا تھا تو بس یہ تھی آج کی ویڈیو اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں گا مجھے دعا میں ادھ رکھیں گا ویڈیو اچھی لگے تو اپنی رائے کا جہاں ضرور کرجے گا اللہ حافظ